جڑا والا واقعے کے حوالے سے اور میرا ایک خیال ہے کہ جتنی مضمت کی جائے بہت دل افسردہ ہے اس کے اوپر جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور جو ہے وہ انتہائی افسردہ ہیں ہم اور یقینا شرمندہ بھی ہیں اپنی مسیحی برادری اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے سامنے جس طریقے سے ان کے گھروں کو اور چرچ جلائے گئے چھ سو افراد سے زائد ہیں لوگ جن کے اوپر درشد کردی کے مقدمات اس حوالے سے درج کر لیا گئے ہیں لیکن جب اس طرح کی کوئی اپیسوٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے قانون اپنے طریقے سے حرکت میں آتا ہے اور مقدمات بھی اب درج ہوگئے یقینا اس چیز کو بھی انشور کیا جائے گا ہے ہوب کے سزائیں وہ بھی دی جائیں لیکن پھر جب ایک خاص برادری کے اندر یا ایک خاص حلقے کے اندر نفرت انگیز جذبات جو پیدا ہوتے ہیں کسی کی مذہب کی توہین کے حوالے سے ان کو ختم کرنا یقینا بڑا مشکل ہوتا ہے کڑواہٹ آ جاتی ہے دوریاں آ جاتی ہیں بخائی صاحب یہ واقعہ جو جڑا والا میں پیش آیا ہے کیا کہیں گے آپ دل واقعی بہت زیادہ دکھی ہے بہت ہی تکلیف دے عمر ہے یہ بہت ہی آپ نے صحیح بلکل لفظ استعمال کیا بہت شروندگی ہے جب پاکستانی کی یہ سب کچھ یہاں پر ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو وائڈ کیا جانا چاہیے تھا بہت سارے ہمارے پاس ماضی کے قصے ایسے ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا چاہے وہ گوجرہ کا واقعہ ہے چاہے یوہرن آباد کا واقعہ ہے سیالکوٹ کا واقعہ ہو یا جوزف کارلونی کا واقعہ ہو یہ سب ہمارے لئے سبق اموز ہونے چاہیے لیکن انفورچنیٹلی ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے پھر اسی مذہبی دیوانگی میں گم ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں بچنے بہت ضروری ہے ایزے پاکستانی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم آغاز کریں کہ ان کا پیغام کیا ہے اس حوالے سے نجران کا واقعہ ایک جو ہے وہ اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جہاں مسیحوں کو اسی طریقے سے تحافظ دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا بقاعدہ اور طائرہ شریف صاحب نے آج بہت صحیح کہا کہ آج یعنی جنہ والے کی لوگوں نے اس معاہدے کو پھاڑ دیا ہے پھاڑ کے پھینک دیا ہے یہ بڑی تکلیفتے بات ہے بہت ہی شرمناک بات بھی ہے کیا ہوا اس سے بچا جا سکتا تھا کہ نہیں یہ ایک ایسا ڈیویٹر میں ڈیشو ہے جس کو پرانے والے دنوں میں گفتگو ہوتی رہی رہی گی اس کے دو تین آسپیکٹس ہیں ایک یہ کہ یہ کتنا تباہ کن واقعہ ہے اس کے بارے میں کوئی الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں اقلیتوں کے لیے باقیدہ ہمارے قائد عظم محمد علی جنہ سے لے کے اور اگر آپ پیچھے جائیں تو رسول علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں کہ یہ جو اقلیتیں لیتے ہیں یہ ہمارے تحفظ میں ہیں یہ ہمارے ملک کا اتنا ہی اہم اجسا ہے جتنا کے باقی کے مسلمان ہیں ایک اور بڑی بات کہ ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے یہ بالکل دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ ہاو بیس ٹو چینج اٹ اس کو ہونے وارے نقصان کا ازالہ کیسے ہو اور آئندہ اس سے بچا کیسے جائے دو لوگوں کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے ری ایکشن تو اس کے پر بہت لوگوں کا آیا ہے سب سے پہلے بات کر رہتے ہیں آرمی چیف کی جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے مضمت کی ہے اس کی کیٹیگورکلی اس واقعے کی اور کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے ناصر کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے اور بہت دوسری بات یہ کہ رول آف دہ رینجرز رینجرز نے لاہور سے جا کے وہاں جس طریقے اس سے امن بحال کیا ہے اس کی تعریف نہ کرنا بھی بڑی زیادتی ہوگی دوسرا جو ہے تاہر اشرفی صاحب انہوں نے بھی اس معاملے میں بہت پوزیٹیو کردار ادا کیا ہے جس پریس کانفرنس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان کے بشپ بھی تھے انہوں نے لائیو دکھائی جانے والی پریس کانفرنس ہاتھ باندھ کے بشپ سے مافی بانگی ہے کہ جو کچھ ہوا جڑا والا میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہماری نہ سرکاری پولیسی ہے نہ ہمارے فیت کا حصہ ہے یہ سب کچھ وائلیشن ہے ہمارے آئین کی ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرے کی ایک تیسرا آسپیکٹ میں بیان کر دوں کہ آپ مجھے عزت دیں گے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے لیے تو جو کچھ ہے اس کے علاوہ ہمسائیوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں وہ چالیس برس سے بسنے والے وہاں مسیحی بھائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہمسائی میں ہمسائی کی میں رہ رہے تھے جب کبھی مشکل وقت پڑے کسی ہمسائی کے اوپر تو اس کی پرٹیکشن کرنا آپ کے اوپر واجب ہے دین آپ سے تقاضہ کرتا ہے اس کا تو یہ سوئے ہوئے تھے وہاں جو جڑے والے کے لوگ تھے سارے جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ بربادی اور تباہی ہوئی ان کو ان کی پرٹیکشن کے لیے نکلنا چاہیے تھا یہ ہمارے دین کا بھی تقاضہ ہے ہمارے معاشرے کا بھی تقاضہ ہے ہمارے آئین کا بھی تقاضہ ہے سیئے عجب بخائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحقیقات کس حد تک جو ہیں وہ ضروری ہیں اس میں کیونکہ یہ بھی خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور ایک یہ پہلو یقینا ہے کہ انٹرناشنلی ہمارے کتنی جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے اور پھر فیٹف کے جو لسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اس حوالے سے کوئی سادش ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں نکل سکے اس سے باہر تو وہ یہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال سے سب سے زیادہ خوفناک دو کام ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے دوسرا یہ کہ یورپی یونین نے باقیدہ اس کے اوپر اوفیشلی ریاکٹ کیا ہے اور کہا ہے پاکستان سے کہ آپ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں یہ یورپی یونین کا تذکرہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں سے ہمیں جی پی ایس پلاس مل چکا ہوا ہے جس سے ہماری ٹریڈ اس وقت بڑے ہائی پیمانے کے اوپر یورپی ممالک کے ساتھ چل رہی ہے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ وہاں کوئی افیکٹ آیا اس کا تو کتنی بڑی تباہی ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات یہ کہ اسلاموفوبیا کی ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اور اپنا حق جداتے ہیں کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے تو کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتے رہ رہی ہیں ان کو بھی اتنا ہی تحفظ حاصل ہو پاکستان کے معاشرے میں یہ اتنا بڑا نقصان ہے اتنی بڑی اس امیج کی کو سپوائل کرنے کی کوشش ہے ان سازش کرنے والوں کے خلاف میرے خیال سے جلد اکشن ہونے چاہیے ایک اور بات اس حوالے سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وزیر اللہ ہیں پنجاب کے محسن اکوی صاحب انہوں نے آج بین المذہب کانفرنس جو ہے اس کو اس کی صدارت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک تو کمیٹی بنا دی ہے جو اس نقصان کا تحیون کرے گی کہ کتنا نقصان ہوئے اور کہا ہے کہ چار دنوں میں ہم یہ سارا نقصان جو ہے وہ پورا کر دیں گے یہ میں سمجھتا ہوں اس جو افیکٹ ہوئے ہیں جڑا والا میں اس سے تو یہ بھی ایک صحیح سمت میں صحیح علماء کا جس میں رول ہے اس کی حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی اس اسپیسیفک واقعے کے اندر بھی ہم نے یہ سنا اور اس طرح سے ہوا کہ مساجد سے علانات کیے گئے لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارا گیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جو علماء ان کے اوپر تو بین لگ جانا چاہیے جو اس طریقے سے منافرت پھیلاتے ہیں اور دو مذاہب کے لوگوں کو اس طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا ذمہ دار تھا میں اس کو عالم ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں نہ وہ شکل سے عالم لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی حرکت سے عالم لگا ہے علماء کا کام ہوتا ہے جلتی کے اوپر تیل نہ پھینکے پانی پھینکے جلتی آگ کو تھنڈا کریں اور اس اتبار سے میں پہلے ہی عشر طاہر عشبی صاحب کا کی تعریف کر چکے ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس صورتحال کو سنبھالنے کی اس کے جلتی آگ کو ہو جانے کی کوشش کی ہے یہ انویبر رول فالو کرنا چاہیے ہمارے باقی علماء جو ہیں یا علماء دین کی جو تنظیمات ہیں ہم ان کو بھی چاہیے ہم کہ وہ اس کی مضامت کریں جو اس کے ذمہ دار تھے ہم اور جو مسیح بھائی ہیں جو متاثرین ہیں خدا کا شکر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہم ان کے ساتھ حمدردی کا اظہار کریں اور حکومت پنجاب ہو یا مرکت کی حکومت تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ازالہ کریں ان کا میں تو یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں اب میری حیثیت جو بھی ہے میں ایک انسان کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ جو چار چرچ سنا ہے کہ جلائے گئے ہیں ان کو تعمیر کرنے کے ذمہ داری بھی حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو لینی چاہیے بلکل لینی چاہیے بلکل لینی چاہیے بلکل لینی چاہیے جس سے کہ میں نے پہلے بھی اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اب چھے سو سے زائد افراد کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے قانون بھی حرکت میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے سزائے بھی سخت ہونی چاہیے لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں جو دوریاں یا نفرت یا پھر مسیحی برادری کا جو کانفیڈنس لیول شیٹر ہوگا انسیکیورٹی بڑھ جائے گی یا پھر اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت دیکھئے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج جو مسیحی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے آپ کا جشن ازادی اپنے جشن ازادی کے طور پر منایا ہے آپ جیسے ہی گرین کپڑے پینے ہم نے ہم نے بھی وہی نعرے لگائے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جسچر تھا جس کو ہمیں سمجھ کے اس کے مطابق ریاکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے میں نے کہا کہ علماء دین جو ہیں ان کی بات زیادہ سنی اور سمجھی جاتی ہے ان کا اثر و رسوخ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے تو اس وقت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس غم کو بھولانے کے لیے یا متاثرین کو تسلی دینے کے لیے علماء کا رول بہت اہم ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے اور ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں تمام دینی تنظیموں سے اور تمام متعلقہ وزارتوں سے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کی کوشش تو کریں گی یقینی طور پر لیکن اس وقت انہیں دلاسے کی تسلی کی اور ریلیف کی ضرورت ہے اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تو خیزہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ علماء دین مساجد میں خطبے دینے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی کوئی سکروٹنی کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کون نہیں رکھتا کیونکہ اگر جب ہم اس اس طرح کے چیزوں کے حوالے سے سنسیٹیف نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے واقعات دیکھئے جو تو سامنے آتے ہیں جو اس طرح لوگوں کو جو ہیں موشتہ آپ نے ٹھیک کہا جو ہمارے چاہے وہ موزن ہیں چاہے وہ خطیب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین تو ہے ان کا ایک میار ہے جو حکومت کی طرف سے یعنی تائنات کیا جاتے ہیں جو حکومت کے ملازم ہیں ان کے لیے تو کرائیٹیرینز ہیں کہ ان کی تعلیم ٹھیک ہونی چاہیے ان کے ان کے جن مدرسوں سے وہ فارگل بال ہیں وہ ان مدرسوں کی کوئی ریپوٹیشن ہونی چاہیے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ جو سیلف کلیم علماء یا سیلف کلیم مولوی بن جاتے ہیں نا زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو کسی سسٹم میں نہیں ہے کسی ڈسپلن میں نہیں ہے اور اس طرح کی صورتحال میں آگ لگانے والوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کا مائیک یا سپیکر جو ہے استعمال کر کے لوگوں کو بلوے پر اکسائے اور یہی بجاتی ہے کہ پابندی جو ہے وہ بھی لگی اس کے بعد یہ اس لیے کہ انگارڈل استعمال جو ہے کسی بھی چیز کا اگر اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ یقینی طور پر کسی نہ کسی سانہے کا باعث بنیں گی تو آج کے اس واقعے جو کل ہوا اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پر دل میں نے شروع میں بھی کہا بہت اداس ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چاہے وہ پنجاب حکومت ہے چاہے وہ ریلیجیس نمائندے ہیں انہوں نے پوزیٹیولی ایکٹ کیا ہے اور یہ معاملہ اور بھی ہاتھوں سے نکل سکتا تھا اگر بروقت فیصلے نہ کیے ہوتے میرے خیال سے ہم نے رینجر کی تعریف تو کر دیا لیکن اگر ہم پولیس کی تعریف نہ کریں جنہوں نے پہلا برنٹ تو انہوں نے برداشت کی ہے نا یہ انفورچنٹ بات ہے کہ ان کا رول کبھی بھی سراحہ نہیں جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب اس طرح کے مذہبی جذبات ابرتے ہیں تو پھر سامنے ایک ہی فورس ہوتی ہے وہ پولیس ہے وہ اس کا برنٹ جو ہے وہ برداشت کرتی اس کی تعریف کرنا بھی بہت ضروری ہے لیکن having said that میرے خیال سے ہمیں کسی بھی سانحے کا صرف ماتم کرنے کی وجہے اس سے سبق سیکھ کے اس کے آئندہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کی روشی اختیار کرنی پڑا ہے سب سے آپ بھی اگری کریں گے شاید اس بات سے کہ اگر ہم situation کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو دیارے غیر میں بستے ہیں اور مسیحی ملکوں میں بھی بستے ہیں اگر وہاں پر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے یا پھر خدا نہ خاصتہ مساجد کو اس طرح سے توڑا پھڑا جائے تو ہمارا دل کتنا دکھی ہوگا ہم نے ابتدا میں آپ کا یاد ہوگا اسلاموفویہ کی بات کی تھی اور اس کے حوالے سے ہم نے ڈنمارک کا فرانس کا یہ سارے تذکریبی کیے تھے تو ہمارا دل بھی بہت دکھی ہوتا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کی تکلیف اور ان کی پین جو ہے اس کو بھی فیل کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہمیں تعلیمات جو ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ دوسروں کے مذہب کا جو ہے احترام کیا جائے تاکہ کوئی آپ کے مذہب کے حوالے سے نہ کرے اور نہ پھر آپ کی دلازاری ہو نہ ہی آپ کے جذبات جو ہیں وہ مجرور ہوں